بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں سب ٹھیک ہیں اللہ پاک سے بہت بہت امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا دوستو مارکیٹ اس وقت بند ہونے والی ہے تقریباً دس منٹ رہ گئے ہیں مارکیٹ اس وقت پلس ہے آپ کی تھرٹی ون کے ایسی ون ہنڈرڈ جو ہے اس وقت تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی پوائنٹ پلس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گرین میں ہے تو مارکیٹ کو تقریباً بیلنسٹ ہے والیم آج قدرے بہتر ہیں اور گرین سٹاکس بھی کچھ زیادہ ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی ہوپ لیکن ابھی تک آپ کی جو پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے یہ ابھی ڈینجر زون میں ہے کیونکہ نیشنل وائز بھی اب یہ تحریک ادم اعتماد کا کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے حکومت جا بھی سکتی ہے رہ بھی سکتی ہے تو مارکیٹ اس لحاظ سے پریشر میں ہے ستائیس طریق کو گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن دونوں جلسے کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں ہی تو اس میں کلین کا کافی زیادہ ڈر خطر ہے ایک دوسرے سے ٹکرا ہوگا لیکن امید ہے کہ حالات کو کابو میں پا لیا جائے گا تو دوستو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو تھوڑی بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملہ جا رہے ہیں بہت زیادہ کروشل جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ریشیا یوکرین کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور یورپ کے پاس جو گیس کے جو سورسز تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے کہ ریشیا نے جو ہے وہ تھریٹس دے دی ہیں اس کو امریکہ اور برطانیہ کو کہ اگر اور ساتھ اسرائیل کو کہ اگر کسی نے یوکرین کی دوبارہ سے مدد کرنے کی کوشش کی یا اس کے پیچھے سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو ایٹمی بم گرا دیا جائے گا تو دوستو اس کے بعد اس رد عمل پہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی اپنے جو نیوکلئر ویپنز ہیں ان کو ان کی مومنٹ وغیرہ سٹارٹ کی ہے اور ان کو مختلف پوزیشنوں سے چینج کر کے اور ہائی الیٹ پوزیشن پہ لگا دی ہیں تو اس طرح سے جو ہے ادھر بھی معاملات کافی زیادہ خراب ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ یہ جو ہے معاملہ اور زیادہ بھی گرم ہو گیا تو کوئی ملک جو ہے یا کوئی کنٹری وہ ایٹمی ہتھیار نہ چلا دے تو اس سے بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا مارکٹیں کریش ہو جائیں گی اور اس کے بعد اثرات پتہ نہیں کیا ہوں گے اور امریکہ ان سے ہر چیز کی جانچکاری لے رہے ہیں کہ کیا کیا معاملے ہوں گے تو دوستو یہ تھی ذرا انٹرنیشنل قسم کی نیوز اور آپ کو نیشنل بھی بتائیں یعنی کہ حالات ابھی ایسے ہی ہیں تو ویک بھی انڈ ہونے جا رہا ہے آج فرائیڈے ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ ابھی آپ کی ایسے ہی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو جو پروفٹ میں چیزیں ہیں اس کو آپ آگے منڈے اگر آتا ہے تو اب تو ہولڈ رکھنے کی یعنی کہ بنتی ہے بات آپ ہولڈ بغیرہ رکھیں انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا معاملہ یہ ہے کہ نیچے لونگ ٹرم کا ہی آپ صرف مائنڈ بنائیں شورٹ ٹرم آپ کو دیکھیں میں نے پہلے سے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ شورٹ ٹرم مائنڈ کی آپ نے ٹرائی نہیں کرنی لونگ ٹرم چیزیں لیں اور وہ ہی اس وقت سازگار حال آتا ہے بہتر ہے آپ کو ڈپ پہ اوور سولڈ چیزیں ملنے ہی ہیں وہ آپ پکڑیں اور کم از کم آپ ایک سال سے لے کے یا چھ ماہ سے لے کے دو سال اور زیادہ پانچ سال تک انویسمنٹ کریں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کو زبردست قسم کی اس میں پھر پروفٹ بھی ہوگی تو دوستو آج آپ کے لئے تین سٹرک بہترین قسم کے وہ میں نے نکالے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں زبردست قسم کے سٹرک ہیں تو دوستو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے او جی ڈی سی او جی ڈی سی کے سارے ٹیکنیکلز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کا گراف بھی ہے اس کی تری منس کی اور سکس منس کی سال کی ہائی لو ویلیوز بھی ہیں ہسٹری کی ہائی لو ویلیوز بھی ہیں ڈیویڈنٹ پی ای ریشو اور اپی ایس بھی اس کا دیا گیا تو دوستو اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ پی پی ایل پی پی ایل جو ہے وہ اس کا بھی گراف آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس کے ٹیکنیکلز وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں اس کی بھی اسی طرح سے سیم ایس 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 آپ کو ساری اس میں انفرمیشنز بتائی گئی ہیں تو دوستو یہ دونوں آرٹیکلز آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا ہے ریکوڈک جو مائن ہے اور اس پہ جو کینیڈا کی جو کمپنی ہے جو کے کام کر رہی ہے ان کے جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کا جو بیرک گولڈ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے پوری دنیا میں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر یعنی کہ یہ آپ حساب لگا لیں کہ جو او جی ڈی سی ہے اور پی پی ایل ہے یہ اس وقت شیئر اولڈر ہے اس میں اور اس کو بھی اس میں اپنا بچت وغیرہ ملے گی تو دوستو اس کے مطلق آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل ایک علیہ دا ویڈیو بنا کے انشاءاللہ میں رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو زبردست قسم کی انفرمیشن اس میں ملیں گی تو دوستو تیسے نمبر پہ ہے پاک سزوکی موٹر پاک سزوکی موٹر نے اچھا ڈیویڈنٹ دی ہے آگے اچھا پرفارم کرے گا اس کا بھی ٹیکنیکل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا گراب بھی اور تمام اس کے جو ٹیکنلیزم جو ہیں سارے وہ آپ اس کو دیکھیں ملحظہ فرمائیں اور تینوں کو آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں ان کو ڈپ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بائے کر سکتے ہیں لونگ ٹرم کے لئے تو دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شداد اللہ حافظ